ہیلو دے فرنز تو کیسے ہیں آپ ویلکم بیک تو آر یوٹیوب کیاپٹریسیزی چینل دے فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے خوکا جسے موڈر لیگوین میں شیشہ بھی کھا جاتا ہے دے فرنز اس کے لئے ہم استعمال کریں گی گھر میں موجود ہی چیزوں کا دے فرنز اس کو بنانا بہت 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 زیادہ سان ہے اور یہ بنانا بہت ہی زیادہ سستہ ہے دے فرنز پر اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دے فرنز اس کے لئے جو ہمیں ضرورت ہوگی سمپلے خالی پانی کی بوتل کی یہ آپ کسی بھی سائز کی لے سکتے ہیں تو بیٹر یہ ہی ہے کہ جو ساوہ دو لیٹر بوتل ہوتی ہے وہ بیسٹ ہے تو اس کے لئے ایک ہمیں ضرورت ہوگی پانی کی بوتل کی پلس ہمارے کینز یہ وہ کینز ہیں جو ہم نے پہلے ہی پی لیا ہے دے فرنز تو دو کینز کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں دو گیس والس چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہمیں ضرورت ہوگی وہ سمپلی جسٹ ایک پائپ کی تو دے فرنز ان چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں شیشہ بنانے کے لئے ایک بوتل دو خالی کین پلس دو ہمیں گیس والس اور پلس پائپ کی تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دے فرنز ہمیں جسٹ سمپلی کرنا کیا ہوگا کہ شروع میں ہمارے بار جو دو کین ہیں ہمیں ان کین کو کچھ اتنا اتنا یعنی کہ لگ بگ ڈیڑھ انچ تک اسے کاٹ لینا ہے تو چلیں ان دونوں کینز کو پہلے کاٹ لیتے ہیں دے فرنز تو ہم نے یہاں ان دونوں کینز کو کاٹ لیا ہے دے فرنز اب اس سے ہوگا کیا دے فرنز اس سے ہماری بنے گی ہمارے ہکے کی چلنگ تو اس کے لئے جسٹ سمپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ایک چلنگ کے لئے ہم اس والے لے لیں گے ہمیں اس میں چھوٹ چھوٹے ہول کر دینے ہیں اور اسے ہم اٹیج کریں گے بوتل میں پر بوتل میں اٹیج کرنے سے پہلے ہم اس کے اس حصے کو اندر والے حصے کو تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہیں تو ہم نے یہاں اس کے حصے کو تھوڑا سا باہر کی طرف یعنی کہ کرو میں نکال لیا ہمیں جس سمپلی کرنا کہو گا کہ ہمیں یہاں ایک ہول کرنا ہے تو چلیں اس میں ہول کر لیتے ہیں موسیقا 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 ہمارے جو دو گیس والد دے تو ہمیں ایک گیس والد کو کرنا کیا ہے کیوں کہ ہمیں اس میں سے Inverted اس میں سے کچھ اس طرح سے گزار لینا ہے پر اس میں گزارनے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہماری جو بوتل رہی ہمیں اس بوتل کو لینا ہے اور اس بوتل کی اس حصے میں بھی سرات کر لینا ہے دیوئے پی reality اس مزید کو سرات کرنے کے بعد یہ لیکن چوارا کا ہوگا تو جس simpluئے میں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں اسولck our firstly اس کے اندر سے کچھ اس طرح سے گزار لینا ہے اورکر طرح دے فٹ کیوں کہ دیفنس اس کو اچھے سے سیل کر دیجئے گا تاکہ یہاں سے کوئی ہمارا سموک ویسٹ نہ ہو اوکی دیفنس تو یہاں ہمارا یہ حصہ اٹیچ ہوگا اب یہ اس ترہاں بوتل پر تو چلیں ہماری ویسٹ تو تیار ہوگی اب اس چلن کے اوپر کا حصہ بناتے ہیں اوکی دیفنس تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں جس سمپلی اس حصے کو اس حصے میں اس طرح سے اچھے سے پھسا دینا ہے اوکی دیفنس تو اس میں سے کچھ اس طرح اٹیچ کرنے کے بعد یہ ہمارا بیسٹ تیار ہے اب ہمیں جس سمپلی اس کے اندر کچھ پولز کرنے ہیں تو چلیں اس میں پولز کر لیں دیفنس اس کے پولز کو کچھ زیادہ بڑھا نہیں بس نورمل سائز کا ہی بنانے ہیں اوکی دیفنس تو یہاں ہماری چلن میں خوز ہوگا ہے اب ہمیں جس سمپلی کرنا کیا ہوگا ہے کہ پہلے کی طرح ہمیں اسے اس میں اچھے سے فیٹ کر دینا ہے اوکی دیفنس اسے یہاں اچھے سے فکس کرنے کے بعد اب جس سمپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں ہماری بوتل کیا نیل سے فیٹ کر دینا ہے اوکی دیفنس تو یہاں ہمارا ہاپ ہوگا تو تیار ہے اب دیفنس ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں اس میں پائپ لگانے ہیں تو دیفنس اس میں پائپ لگانے کے لیے ہمیں اس بوٹل میں بھی ایک ہول کرنا ہوگا تو چلیں اس بوٹل میں بھی ایک ہول کر لے جائے اوکی فرنس تو یہاں بوٹل میں بھی ہول ہوگیا تو جو سمپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمارے جو سیکنڈ گیس ٹاوشلا میں اسے اس میں بھی اس طرح اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اب دیفنس ہوگا کیا کہ ہمارے جو یہ پائپ کر اس اینڈ پر اور اس اینڈ پر ہمیں دونوں اینڈ پر پائپ لگا دینا ہے تو یہاں پر جو ہم نے پہلے پائپ دیا تھا تو اب اس کا کام ہے تو ہم اس چیز سمپلی کریں گے کیا کہ اسے اس میں فیٹ کر دیں گے پہلے کے بعد اس بوٹل کی لیندھ کے مطابق ہم اسے کیا کر لیں گے اسے کاٹ دیں گے تو یہ یہاں تک آتے تو ہم اسے یہاں سے کاٹ دیتے ہیں دیفنس پائپ کو بیش سے تھوڑا سا اوپر ہی رکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا اور کاٹ لیتے ہیں تو یہاں اسے کاٹنے کے بعد جس سمپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں اسے اس بوٹل میں ڈال دینا ہے تو یہ پائپ ہمارا تو اس میں آ چکا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں سک کرنے کے لئے جو پائپ چاہے ہوتا ہے ہم اسے اس میں اچھے تھرہاں سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اوکے فرنس تو یہاں اچھا سے ٹائٹ ہو چکا ہے تو اب جس سپلی ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں اسے بوٹل میں اسے اچھے تھرہاں پٹ کر دینا ہے اوکے فرنس تو یہ ہمارا ہاپ شیشا یعنی کہ شیشا تو تیار ہے اب ٹائم میں اسے ٹیسٹ کرنے کا تو چلیں اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ہم اسے ٹیسٹنگ کرنے سے پہلے اسے ہم اچھی طرح سے ٹیپنگ کر دیتے ہیں تاکہ کہ ان سے کوئی لیکیج نہ رہے تو یہاں ہمارا ہوگا تو تیار ہے یہ ہماری چلم یہ چلم کا پائپ یہ آ رہا ہے یہاں تک پانی میں پھر اس کے بعد یہاں سے یہ پائپ اور یہاں سے ہمارا یہ سکر تو ٹائم میں اسے ٹیسٹ کرنے کا تو چلیں اب اسے ٹیسٹ کر کر دیکھیں ٹیسٹ کرنے کا موسیقی